ناظرین ویلکم بیک جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میرپور آزاد کشپیر کے ڈیپیٹی کمیشنر ڈسٹرک میجسٹریٹ نے وابیڈا کو حکم دیا ہے کہ منگلہ ڈیم کو مزید نہ بھرا جائے اس کا بیک گراؤن یہ ہے کہ میرپور کوٹلی جانے والی جو سڑک ہے وہاں پہ منگلہ ڈیم کی دیوار جسے صحیح طرح سے نہیں بنایا گیا تھا جب منگلہ ڈیم کی دیوار کو اونچا کیا گیا اس کو بلند کیا گیا اس حصے کو ٹھیک طرح سے نہیں بنایا تھا اور اب پچھلے سال منگلہ ڈیم کو بھرنے کی وجہ سے وہ حصہ جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے بارشوں سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے اور ڈیپیٹی کمیشنر اور وہاں کے انتظامیہ کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ڈیم کو بھرا جائے گا تو ڈیم ٹوپ سکتا ہے اور آزاد کشمیر اور پنجاب کے بہت سے علاقے جی ٹی روڈ لاہور تک زیرے آب آ سکتے ہیں جو ڈاکومنٹس ہم نے حاصل کیے ہیں اس سے ہم سکرین پر بھی دکھاتے ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ کم از کم بھی نومبر دو ہزار اور چودہ سے جب ڈیم خالی ہوا اور پانی پیچھے ہٹا تب سے کمیشنر میرپور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر واردہ کے حکام یعنی سیکرٹری وارفرین پار کو اسلام آباد میں مسلسل بتا رہا ہے کہ یہ صورتحال ہے اور اس کا صد باب نکالنے کی ضرورت ہے لیکن وابڈہ کے حکام کے کان پر جون تک نہیں رنگی اب صورتحال یہ ہے کہ پانی مہا تک پہنچ چکا ہے کہ شاید اسے ٹھیک کرنا اور مرمک کرنا اس سیزن میں موسم گرنا میں ممکن نہ ہو اور اگر اس ڈیم کو بھرا نہیں جاتا تو حکومت پاکستان کو پانی اور بجلی کا جو نقصان ہوگا اس کا تخمینہ کم از کم بھی 23 ارب روپے بتایا جاتا ہے 23 بلین روپیز مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں منگلہ ڈیم امور کے منگلہ ڈیم افیرز کے سابق کا کمیشنر جناب چہدری امیر افصل صاحب ان سے سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی چہدری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام دیکھ صاحب چہدری صاحب یہ اتنی عجیب جو صورتحال ہے کہ منگلہ ڈیم جو پاکستان کا ایک بہت ہی جماعہ پرانا ڈیم ہے اس کے برے میں جو یہ صورتحال پیدا ہوئی اس کی وجہ کیا ہے اس کی طرح صاحب بات یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جس وقت یہ ڈیم پہلے بنا تھا تو یہ جس جگہ پہ یہ جو سنسیٹیو پوائنٹ ہے اس جگہ پہ نالا تھا وہ نالا اس وقت کے جو کنٹریکٹر تھے انہوں نے اس کو بھرا اور اس کی اوپر حال ہوت بنائی جو ستر فٹ چھوڑی تھی اب اس وقت تو چونکہ اس وقت سے بطلب آپ کا یہ ہے چہدری صاحب کے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں انیس سو چھاسٹر سرسپٹ میں جب ڈیم بنا تھا جی جی پہلا جو برانا ڈیم جو اس کی میں بات کر رہا ہوں جو 1967 میں وہ کمیشن ہوا تھا تمیر اس کی لیٹ 50 میں شروع ہوئی اور پھر وہ کمپلیٹ ہوا جا کر 1967 میں اس وقت کیونکہ یہاں سے سڑک گزرنی تھی حال روز اس کو کہتے تھے وہ ستر فٹ چھوڑی تھی اور دن رات کام ہوتا تھا اور بڑی ہیوی میچنگری گلٹری تھی وہ اس کی مفرسل کمپیکشن کرتے رہتے تھے لیکن کیونکہ ڈیم کی طرف جو اس کا سلوک تھا وہ اس پہ پانی وہ سمجھ نہیں ہونا تھا یعنی اس نے پانی اس کے اطمہ اس کے اوپر نہیں آنا تھا لہذا انہوں نے اس کو کوئی ٹلیٹمنٹ اس کو سپیشل ٹلیٹمنٹ نہیں نفیزہ اب آپ ہوا کہ جب انہوں نے ریز کرنے کا پروگرام بنایا ڈیم کو ریز کیا گیا تیس پٹ یعنی بارہ سو چونتیس سے بارہ سو چونسو پٹ اور پانی کو ریز کیا گیا بارہ سو دک پہ بارہ سو پچاس تھا نارمل کا نیلویشن لیول جو ہے وہ پہلے بارہ سو دو تھا اب بارہ سو بیالی یعنی چالی صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں بننے والے ڈیم میں اس سڑک کو اور اس بند کے حصے کو خطرہ اس لیے نہیں تھا کہ اس زمانے میں پانی کا لیول اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہاں تک آئے لیکن اب جب کہ پانی کا لیول بارہ سو پچاس فٹ تک آتا ہے تو پانی اس سڑک کے اس ڈیم کے حصے کے بلکل ساتھ آ جاتا ہے بلکل آپ نے بلکل درست فرمایا یہی صورتحال ہے اب ہوا یہ ہے کہ جس وقت یہ ڈیم انہوں نے ڈیزائنرز نے ریزنگ کا لیے اس کے بنایا تو میرا اپنا خیال یہ ہے میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان سے یہ امیشن ہو گئی اور اس سنسٹیو پائنٹ کو وہ اوورلک کر گئے لیکن چلی صاحب ہم نے سنا ہے کہ نیس پارک اس کا کنسلٹن تھا اور نیس پارک نے شروع میں یہاں پہ ایک ڈائی کینڈ ڈیم کی دیوار رکھی تھی جسے بعد میں نہیں بنایا گیا مجھے اس کا علم ہے کہ خالی نیس پارک نہیں تھا یہ کنسلٹن تھا اس میں اریجنل ڈیم کے ڈیزائنر جو تھے جنہوں نے پرانا ڈیم ڈیزائن کیا تھا وہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے تو یہ میرا اپنے ذاتی سے علیہ ایل اینجنئر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان سے یہ امیشن ہو گئی ہے اب ایک امیشن ہو جانا تیکنیکلی غلطی ہو جانا اس میں ہر وقت یہ پروابیلیٹی رہتی ہے لیکن اس کو بھر وقت جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ سنسٹیو پائنٹ ہے چلے غلطی ہو گئی لیکن نومبر سے ہمارے سانے کاغذات ہیں کہ کمشتن میرپور نومبر سے وارڈا آثورٹیز کو لکھ رہا ہے وارڈا نے کوئی اس پہ ایکشن کیا کیوں نہیں ابھی تک یہ داستان اس طرح ہوا ہے کہ جب یہ نومبر کی ریپورٹ آئی ہی ہماری گورنمنٹ کے پاس تو ہماری گورنمنٹ نے ایک نیوٹرل ایسا کیا ہے کہ میرپور یونیوریسٹیز سائنس ان تکنالیجی مسٹ کے جو سیبل انجیننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کہا دی آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ کیا ہے تو اس نے اور میں بھی اس ٹیم کا ایسا تھا تو ہم نے دیکھا تو ہم نے سائٹ ویسٹ کر کے ماری ایبزوریشن یا آپ کیسے تھی انسیسمنٹ بلکل ان کی انسیسمنٹ سے غلطی یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں روڈ کی وائننگ سے وہاں سے دیوار بنیا وہ گر گئی ہے اس وجہ سے یہ انشیٹ ہوا ہے یہ فیلیر فلوپ کا اگر وارڈا نے کام نہیں کیا اس وقت خطرات ہیں کیا یہ ڈٹپی کمیشتر نے وارڈا کو ڈیم بھرنے سے کیوں روکا ہے جی جی میں آج کرتا ہوں خطرہ یہ ہے کہ یہ جہاں سے بریچ ہو سکتا ہے پانی یہ بند ٹوٹ سکتا ہے یہاں سے اور یہاں سے اگر بند ٹوٹا تو دارستر نہ صرف یہ کہ یہ نیو میپور سیٹی جو بنا یہ اور نیچے جو پیر شاہ ظالی صاحب کا مزار ہے یہ اپر جلم کنال ہے جیلم ہے یہ تاؤن ہے یہ تریموں تک جائے گا پانی اور اس میں جتنے بھی جلم کے کنارے پہ تاؤن ہے وہ سارے ملیہ میٹ ہو جائیں گے ملیہ میٹ ہو سکتے ہیں اچھا اب یہ بتائیں کہ اس موقع پہ یہ ممکن ہے کہ اگر بابڑا کوشش کرے تو اس کی مرمت کر سکے یہاں پہ ایک دیوار کھڑی کر سکے کہ اب ممکن ہی نہیں رہا اس موقع پہ پانی آگے میرا اپنے خیال یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس تائن ہے اگر یہ دن رات کم کریں واش پوٹنگ پہ کام کریں ڈائم کو تھوڑا سا ان کو پانی نکالنا پڑے گا اس کی تو خالی کرنے کے لیے تو یہ کر سکتے ہیں لیکن مجھے جس طرح انہوں نے ابھی یہ سینسٹائز نہیں ہو سکے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تائیس عرب روپے کا نقصان ہوگا اگر ڈائم کو نہیں بھر سکیں گے اتنا زیادہ نقصان کیا بجلی کا ہے صرف جی نہیں یہ تھارا اس میں آپ باشی کا نقصان آپ دیکھیں 2.9 ملین ایکر فیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں ناڈاک صاحب تو 39 لاکھ ایکر کو جو آپ باشی کا پانی ملنا تھا وہ نہیں ملے گا اور اس کے علاوہ بجلی کی جو ہے جنریشن ہے وہ نہیں ہوگی یہ ملا کے تائیس عرب روپے کا نقصان ہوگا یہ نیشل ایکس ٹیکر کو نقصان ہوگا نیشل ایکس ٹیکر نقصان ہوگا چاہیسا بات لے شکریہ آزاد کشمیر کو نوے کروڑ روپے کا نقصان ہوگا بہت شکریہ چاہیسا صاحب نے ہمیں جوائن کیا سابقا کمیشنر منگلہ ڈیم آف ایرز اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ہم نے دنیا نیوز نے کم از کم دس سن سے حکام بالا کی وابڑا کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کی ہے اسے نیوز میں بھی چلایا گیا اس پیکج کو تمام تفصیلات کو دکھایا گیا اس کے باوجود ابھی تک وابڑا نے کوئی ریاکشن نہیں کیا وارٹن پارکی تو سٹیٹ منسٹر ہیں جناب عابد شیرلی صاحب ان کے بھی یہ نالج میں ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لیول پر اس کا کوئی صدے باپ کرنے کے لیے اس کا سلوشن نکالنے کے لیے حکومت جو ہے وہ حرکت میں آئے گی اگر ڈیم کو خطرہ ہے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور اگر ڈیم کو بھرا جاتا ہے تو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی لوڈ شیڈنگ کے مسائل پر کابو پایا نہیں جا سکتا